اسلام علیکم ویوز رومانہ کے کچن میں اپنی پیاری بہنوں اور بھائیوں کو ویلکم کرتی ہوں آج ہم بہت ہی مزیدار سی آپ کے لیے ایک نان کھتائی کی ریسپی لے کے آئے ہیں ویوز جو بہت ہی آسانی سے بن جائے گی تو آئیے آپ کو انگریڈینز بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہ کیسٹر شوگر ہاف کپ اور میدہ ہاف کپ لیں گے ہم دو ٹیبل سپون ہم بیسن کے لیں گے ایک ٹی سپون ہم بیکنگ پورڈر لیں گے ایک عدد انڈے کی زردی لیں گے ایک ٹیبل سپون ہم سوجی کا لیں گے اور آدھا کپ ہی ہم نے گھی کا لینا ہے اس میں آئیل نہیں جانا گھی جائے گا یہ جو ہاف کپ گھی ہے اس کے اندر اب ہم شامل کریں گے ہاف کپ کیسٹر شوگر اس کو ہم ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وکسر کی مدد سے اچھی طرح سے اسے وکس کر لیں گے جب تک یہ ایک سمودھ سا بیٹر بن جائے گا یہ کرنے کے لئے ہمیں تین منٹ لگیں گے اور یہ بیٹر تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنا سمودھ سا بیٹر تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں جو ہمارے باقی انگڈینز ہیں وہ شامل کر دیں گے اب ہم ایک چھنی کی مدد سے تمام چیزوں کو چھان لیں گے ہاف کپ میدے کو ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹیبل سپون اب ہم نے لیے بیسن ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں سوجی کا اور ایک ٹی سپون اب ہم اس میں بیکنگ پاڈر شامل کریں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم چھان لیں گے اچھی طرح سے چھنی میں سے یہ بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتی ہیں اور بلکل آپ کو ٹیسٹ اس کا بزار جیسا ہی ملے گا کوئی بھی آپ کیا پہچان نہیں پائے گا کہ یہ آپ نے گھر میں بنائی ہیں یا کہ یہ بزار سے لے کے آئے ہیں بس ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم گھی میں اپنے اور شگر میں اچھی طرح سے اور ایک بیٹر تیار کر لیں گے تھک سا بیٹر تیار ہو جائے گا اس کا یہ دیکھیں ہم نے چمچ کی مدد سے ہی اسے اس بیٹر کو ڈو میں تبدیل کر لیا ہم نے یہ دیکھیں ایک تھوڑی ہارڈ سی ڈو بن گئی ہے اور بیوز اب اس کو ہم رفیجیریٹر میں رکھیں گے پندرہ منٹ کے لیے یہ اس کی ٹیپ ہے اسے ضرور آپ نے فریج میں ضرور رکھنا ہے پندرہ منٹ کے لیے پھر اس کے بعد آپ نے نان کھتائی کو تیار کرنا ہے تو اسے اب ہم کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے ریفریجیریٹر میں رکھ دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہم نے ریفریجیریٹر سے باہر نکال لی ہے اب اس بیٹر سے ہم چھوٹے چھوٹے سے گول گول سے یہ پیڑے سے بنا لیں گے اس طرح سے ہم انہیں بنائیں گے اور آم رام سے ہلکے ہاتھوں سے اور اوپر سے ہلکا سا ٹیپ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے گول شیپ بنانی ہے ہم نے کیونکہ جب یہ ہیٹ میں جائیں گے نا تو تب یہ خود ہی پھیل جائیں گے اس طرح سے ہم تمام نان کھتائیوں کو تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے جس طرح سے دو تیار ہوئی ہیں اس طرح سے باقی بھی ہم تیار کر لیتے ہیں اوپر سے ہم زردی سے بروشنگ کر دیں گے تاکہ اچھا سا کلر آ جائے گا اوپر اور یہ اپشنل ہے کہ اگر آپ اس پہ بادام لگانا چاہیں تو آپ بادام بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اگر آپ باداموں والی بنانا چاہتے ہیں تو بادام لگا لیں اگر آپ ایسے ہی ان کو بیک کرنا چاہتے ہیں تو ایسے بھی بیک کر سکتے ہیں میں اس وقت ایک ایک بادام لگا رہی ہوں اس طرح سے اوپر یہ ریسپی سے آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے اپنے گھروں میں اور مجھے کومنٹس کر کے بھی بتانے ہے کہ کیسی بنی تھی اس طرح سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑاہی میں رکھ دیں گے کڑاہی ہم نے پری ہیٹ کر لی ہوئی ہے اوپر سے کور کر دیں گے بیس منٹ کے بعد ہماری نان کھتائی تیار ہو جائے گی وزے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی شاندار نان کھتائییں تیار ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ابھی بہت زیادہ گرم ہے اسے ہم باہر نکال لیں گے اور تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور پھر اسے ہم پلیٹ سے باہر نکال لیں گے اگر ہم اسے اتنی ہی گرم کو اگر آپ باہر نکال لیں گے تو یہ اتنی خستہ ہے کہ یہ ٹوٹ سکتی ہیں تو اس لئے تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے اور پھر ہم اسے پلیٹ سے باہر نکال لیں گے اور اسی طرح سے ہم باقی بھی تیار کر لیتے ہیں یہ اگلا بیچ بھی ہم نے رکھ دیا ہویا ہے بننے کے لیے ویوز یہ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ سے شاندار تیار ہوئی ہیں ویوز اس ریسپی سے آپ اپنے گھروں میں بنائیں اپنے مہمانوں کو کھلائیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ویوز اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگتی ہے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں ویوز اپنی دعاوں میں یاد رکھیں صدا خوش رہیں اللہ حافظ